تو اس مووی کی شروعات میں ہم ایک چمکتے ہوئے چھوٹے سے گولے کو آسمان سے جمین کی طرف تیجی سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے نیو یوک کا ایک چھوٹا لڑکا جوش بھی اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بول تیجی سے اس لڑکے کے گھر میں فش باؤل میں جا کر گرتی ہے اور وہ بول بہت تیجی سے باؤل کے پانی کو ایبزورپ کر لیتی ہے جسے جوش بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا اب سین بدلتا ہے اور مووی میں تین مہینے بعد کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور پھر سے ہم ایک بول کو تیجی سے جمین کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس بار یہ بول پہلی وڑی بول سے بہت بڑی ایک فائر بول تھی جو سیدھا سٹیچو آف لیبرٹی کے پاس جا کر گرتی ہے اور جیسے بول کی آگ شانت ہوتی ہے تب وہ بول ایک سفیڈ سوٹ پینے ایک انسان میں بدل جاتی ہے وہ آدمی بہت عجیب طرح سے شہر کے اندر چلتا ہوا نجر آتا ہے سبھی لوگ اسے عجیب نجروں سے دیکھ رہے تھے تب ہی یہ آدمی روڈ کروز کرتے ہوئے ایک کار سے ٹکڑا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو کچھ نہیں ہوتا بس اس کے پیڑ مر جاتے ہیں جیسی اس کار کی ڈرائیور اس آدمی کو دیکھنے کے لیے باہر آتی ہے تب تک وہ آدمی وہاں سے گائب ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس آدمی کو ایک جگہ پر چھپے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے کان کے پاس ایک چھوٹا سا درواجہ کھلتا ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا آدمی بہار آتا ہے اور ایک رسی کی مدد سے لٹکتا ہوا اس آدمی کے پیر تک پہنچ جاتا ہے اس آدمی کے پیر کے پاس میں ایک چھوٹا درواجہ ہوتا ہے جس سے وہ چھوٹا آدمی ایک بٹن کی مدد سے کھولتا ہے اس کے بعد وہ چھوٹا آدمی اس کے پیر میں لگی ڈیفیکٹڈ ٹارو کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا آدمی جو پیرہ کو کنٹرول کرتا ہے وہ برین کے پاس جاتا ہے یہ سب دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی یا ایلین نہیں ہے یہ ایک پورا سپیس شپ ہے جس کو تقریباً سو چھوٹے آدمی کا گروپ کنٹرول کر رہا ہے اس شپ کے سارے گروپ میمبر کو نمبروں سے پہچان کروائی جاتی ہے جس میں نمبر ایک اس شپ کا کیپٹن ہے اور نمبر دو کیپٹن کا سسٹنٹ ہے اور نمبر تین یہاں کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے شپ کا کیپٹن شپ کو کنٹرول روم سے کنٹرول کرتا ہے جہاں پر شپ کا ہر بوڈی پارٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر الگ سے چھوٹے ایلینز تھے جو ہر مومنٹ کی رپورٹ کیپٹن کو دیتے تھے جہاں پر کیپٹن کو سسٹم انجینئر بتاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ شپ ابھی نہیں چل سکتی اور اس کا ٹریکنگ سسٹم بھی خراب ہو چکا ہے لیکن دو تین دن میں شپ ٹھیک ہو جائے گی اب یہاں پر کیپٹن سبھی کرو میمبر کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی دوسرے پلینٹ سے آئے ہیں ان کے پلینٹ پر ریسورسز ختم ہو چکے تھے اور جلد ہی ان کا پلینٹ ختم ہونے والا تھا ان کو اپنے پلینٹ کو بچانے کے لیے سی وارٹر کی جرد تھی جسے یہ ہماری ارث سے لینے کے لیے آئے تھے یہ سی وارٹر ان کے پلینٹ کو کئی سو سال تک انرجی دے سکتا ہے اور یہ سب اسی بال سے کلیکٹ کرنے والے تھے جس بال کو ہم نے مووی کی شروعاتی میں دیکھا تھا اس بال کا نام اورٹ تھا جو ارث میں آنے کے بعد گم ہو چکی ہے جسے دھوننے کے لیے ہی انہیں ارث پر آنا پڑا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوش اپنی کھرکی سے اس شک کو دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے اپنی ممی کو واج دے کر اپنے پاس بلاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی لیڈی ہے جس کی کار سے اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جوش اور اس کی ماں جلدی سے اس شپ کے پاس آتے ہیں اور وہ لیڈی شپ کے پاس آکے سوڑی مانگتی ہے جیسے شپ کے اندر کے ایلین اس لیڈی کو دیکھتے ہیں تو وہ سب ہی ایک بار گھبرا جاتے ہیں ویسے تو یہ شپ باہر سے انسان کی طرح ہی دیکھتی ہی پر ایلین کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انسانوں کی طرح کیسے بات کریں کیونکہ پہلی بار ان کا سامنا کسی انسان سے ہوا تھا تب یہ بات کرنے کے لئے اپنے کمپیوٹر پر سرچ کرنے لگتے ہے تاکہ یہ انسانوں کے ساتھ بات چیت کے طریقے کو سمجھ سکے اور اس لیڈی سے بات کر سکے جلد ہی شپ کا کیپٹن اس لیڈی سے بات کرتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پولیس آفیسرز اس بڑی بول کو ڈھونتے ہوئے کریش سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سرچ کرنے پر انہیں مٹی میں ایک آدمی کا فیس امپریشن مل جاتا ہے جس سے انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کیسا دیکھتا ہے اس کے بعد پولیس پورے شہر میں اس کو ڈھوننے لگتی ہے اور ادھر وہ ہیومن شپ اس لیڈی سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ شپ اس لیڈی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں ٹوٹنے لگتی ہے پھر شپ آواز کو انسانی آواز میں بیلنس کرنے کے بعد سپیس شپ سے لیڈی سے کہتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ لیڈی اپنے بیٹے جوش کو سکول بھیج کر اس شپ کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے انیویٹیشن دیتی ہے شپ اس لیڈی کے پوچھنے پر اپنا نام دیو بتاتا ہے جو نام انہوں نے ابھی گوگل سے سرچ کر کے نام کرن کیا تھا اب نام پتا چل گیا ہے تو ہم لوگ آگے شپ کو دیو نام سے بلائیں گے اب جوش کی گھر پر ایلین جب دیو کی آگ سے جوش کی فوٹو کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظر ان کی گمی ہوئی بال یعنی کی اور پر جاتی ہے تب اس بال کے بارے میں پوچھنے پر جوش کی ممی دیو کو بتاتی ہے کہ یہ بال جوش نے اپنے سکول میں سائنس ایکسیبیشن میں دکھائی تھی یہ بات سنتے ہی ایلین شپ میں جوش کی لوکیشن دھوننے لگتے ہیں اس کے بعد دیو اس لیڈی سے اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دیو کو اندر سے نمبر دو ایلین کنٹرول کر رہا تھا نمبر دو انسانوں سے نراز تھا کیونکہ کوئی بھی انسان نیوموں کا پالت نہیں کرتے تھے اور سب سرکوں پر نیوموں کو توڑ کر چلتے تھے نمبر دو کے اس طرح ویوار کو دیکھتے ہوئے کیپٹنشپ کے ڈاکٹر کو نمبر دو کا دھیان رکھنے کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد دیو اب ایک پارک کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو وہاں کے بچے دیو کی ڈریس کو دیکھ کر آئیسکرم والا سمجھنے لگتے ہیں اور مجاک کرتے ہیں اس لئے دیو اپنے لئے کپڑے خریدنے کے لئے ایک مال میں چلا جاتا ہے اب یہاں پر کپڑے خریدنے کے لئے دیو کو پیسو کی ضرورت تھی اسی لئے دیو کاؤنٹر پر رکھے پیسو کو اپنے ہاتھ سے سکین کر لیتا ہے اور ٹریل روم میں جا کر بہت سٹائل سے اپنے شریع سے پیسو کا بلکل ریل پرنٹ نکالتا ہے نئے کپڑے پیننے کے بعد دیو یہاں سے جوش کے سکول پہنچتا ہے جہاں پرنسپل دیو کو ٹیچر سمجھ کر کلاس میں بھیج دیتے ہیں دیو جوش کو کلاس سے باہر لاکر پوچھتا ہے کہ اس کی وہ بول اور کہاں پر ہے تب جوش بتاتا ہے کہ اس کی کلاس کے کچھ شرارتی لڑکوں نے اس سے وہ بول چھین لی تھی جس کے بعد جوش دیو کو اس لڑکے کی گھر پر لے جاتا ہے پر وہ لڑکا انہیں گھر پر نہیں ملتا جس کے بعد جوش کے ساتھ جوش کی گھر پر آ جاتا ہے گھر پر آنے کے بعد جوش کو دیو کے ساتھ ٹائم بتانا اچھا لگ رہا تھا جب جوش کی ماں دیو کو اپنے گھر پر دیکھتی ہے تو دیو کو ڈینر کرنے کے لیے روک لیتی ہے تب دیو کا کیپٹن یہ بات مان لیتا ہے کیونکہ دیو کو باہر ابھی خطرہ تھا تب شپ کا میمبر نمبر چار کیپٹن کو بتاتا ہے کہ جتنا ٹائم ہم انسانوں کے ساتھ اس گھر میں رہیں گے اتنا ہی ہمارے لے خطرہ بھرتا جائے گا پر کیپٹن اس کی بات کو انسنی کر دیتا ہے اس کے بعد دیو کو کھانا کھلانے کے بعد یہ دیو کو اپنے گھر دکھاتے ہیں جہاں پر دیو کی نظر ایک پینٹنگ پر جاتی ہے دیو اس پینٹنگ کی تعریف کرنے لگتا ہے تب جوش کو بتاتی ہے کہ اس کا احساس خود ہونے لگتا ہے اس بات کو سن کر دیو کچھ حیران ہوتا ہے اس کے بعد دیو جوش کے گھر سے نکل جاتا ہے اور آج کی رات کھلے آسمان کے نیچے سرک کے کنارے گجاننے کی سوچتا ہے جہاں پر ایک آدمی دیو کو سردی سے بچنے کے لیے شول دے دیتا ہے یہ دیکھ کر دیو کی کیپٹن کی سوچ بدل جاتی ہے اور محسوس کرتا ہے کہ انسان بہت رہم دل کے ہیں اور یہ انسان ہم سے بھی جاتا دیکھ ست ہے اس کے بعد دیو وہیں پر سو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شپ میں ڈاکٹر کیپٹین کو بتاتا ہے کہ شپ کے اندر سب کے ویوار بدلتا جا رہا ہے جس کے بعد کیپٹان کنٹرول روم میں جا کر دیکھتا ہے کہ روم میمبر نمبر تین ابھی تک کام کر رہی ہے اور وہ کیپٹین کو بتاتی ہے کہ میں نے ایک ایسی ویڈیو ڈھونڈا ہے جو ہر انسان اپنی جندگی میں ایک بار جرور دیکھتے ہے اور یہ ایک امریکن ایموشنل مووی تھی کیپٹن اور نمبر تین اس مووی کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد وہ دونوں رو رہے تھے اس کے بعد کیپٹن اور نمبر تین سونے کے لیے چلے جاتے ہے اگلے دن صبح دیو کی بیٹری صرف بیس پرسنٹ رہ گئی تھی اور پولیسوں سے دھونڈ رہی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیو جوش کے ساتھ پارک جاتا ہے وہاں پر ٹرین رائیڈ لینے کے بعد ہارڈ دوگ ایٹنگ کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے اور کمپیٹیشن جیتنے کے بعد دیو کو ایک سوفٹ ٹوائے ملتا ہے وہ ٹوائے دیو جوش کی موم کو گفٹ کر دیتا ہے جب دیو وہاں سے باہر نکلتا ہے تو دیو دیکھتا ہے کہ جوش کو کچھ بچے پریشان کر رہے ہیں وہاں آ کر دیو اس شیطان بچے کو الٹا لٹکا دیتا ہے جس سے دیو کو اس لڑکے کے پاس سے اور مل جاتی ہے جس سے سبھی ایلین بہت خوش ہو جاتے ہیں اس کے کرنا چاہتا تھا لیکن کرو میمبر ٹو کیپٹن کی اس بات سے ناکھشت تھا وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اورپ مل کیا ہے تو ہمیں اپنے مشن کو پورا کرنا چاہیے لیکن کپتان کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اورپ بال کو ڈھوننے میں کافی مدد کی ہے تو اب ہمیں بھی جوش اور اس کی موم کے لئے کچھ سپیشل کرنا چاہیے یہاں انسانوں کے ساتھ رہ کر دیو کے اندر موجود ایلینز کے اندر بھی فیلنگ سانے لگی تھی وہاں پر کچھ میں اکڑ آ گئی تھی اور کچھ دانس پارٹی انجوائی کر رہے تھے اور نمبر دو میں غصہ دکھنے لگا تھا اور نمبر تین بہت پیاری سی ڈریس پہن کر ریڈی ہو جاتی ہے کیونکہ نمبر تین کیپٹن کے ساتھ دانس کرنا چاہتی تھی پر کیپٹن اس کے ساتھ دانس کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ کیپٹن شپ یعنی دیو کو کنٹرول کر رہا تھا اور دیو بھی پارٹی میں اس لیڈی کے ساتھ دانس کر رہا تھا اور نمبر تین نراج ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی سمیں پولیس ڈیو کو اریشٹ کر لیتی ہے اور شپ کے اندر سب کی بدلی ہوئی حرکتوں کو دیکھ کر نمبر دو کو بہت گصہ آنے لگتا ہے اور نمبر دو شپ آرمی کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور سب کو مشن پورا کرنے کے لیے بولتا ہے اور سارے گروپ یہاں تک کے نمبر تین بھی نمبر دو کے ساتھ مل جاتی ہے ادھر پولیس ٹیشن کے انویسٹیگیشن روم میں دیو کے سپیکر آن ہونے کی وجہ سے پولیس آفیسر ایلین کی ساری بات سن رہے تھے ان کی باتوں کو سننے کے بعد پولیس کو لگتا ہے کہ دیو ایک ایلین سولجر ہے پھر وہ دونوں پولیس آفیسر انویسٹیگیشن روم میں چلے جاتے ہیں ادھر شپ کے اندر اب نیو لیڈر نمبر دو بن چکا تھا اور سب کو آرڈر دیتا ہے کہ سب ایلین اس کا آرڈر مانیں گے وہاں پولیس ٹیشن میں دیو اپنے ہاتھ سے پسٹول نکال کر پولیس ٹیشن کی دیوار کو اڑا دیتا ہے اور وہاں سے باہر جانے لگتا ہے پولیس دیو کو روک نکلے اس پر فائرنگ کرتی ہے پر کسی بھی گولی کا دیو پر اثر نہیں ہو رہا تھا اسی سمیں دیو شپ کے اندر سے ایک ایلین اپنے نیو لیڈر کے گسہ سے بچنے کے لیے شپ سے باہر کوٹ جاتا ہے دیو کی آنکھوں سے نمبر دو یعنی شپ کا نیو لیڈر پولیس ٹیشن میں جوش اور اس کی موم کو دیکھتا ہے پر نیو کیپٹن کے آرڈر پر دیو اپنے مشن کے لیے چل پڑتا ہے نیو لیڈر اب جوش سے جرورت سے زیادہ کام کروارا تھا یہ دیکھ کر نمبر تین کو مشن پورا ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا تھا اسی لیے وہ کیپٹن کے پاس جا کر اسے آجات کر دیتی کتے اور انسانوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور تب ہی دونوں کی نظر ایک پلاسٹک بیک پر جاتی ہے اور وہ دونوں اس پلاسٹک بیک پر لٹکتے ہوئے شپ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بیک بس کی وائپر پر اٹک جاتا ہے وہ وائپر ان دونوں کو دیو کے شوس پر گرا دیتا ہے اور جوتوں پر لٹکتے ہوئے ہی کیپٹن نمبر تین سے سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس مشن میں تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ مشن اتنا آسان نہیں ہوتا اسے کے ساتھ وہ دونوں شپ کے اندر چلے جاتے ہیں تب ہی یہاں دیو شپ ایک کار کو روکتا ہے اور دیو اسے سٹیچو آف لیبرٹی چلنے کے لئے کہتا ہے دوسری طرف جوش اپنی موم سے کہتا ہے کہ دیو غلط انسان نہیں ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے ادھر پولیس ٹیشن کے اندر پولیس کو وہ چھوٹا ایلین مل جاتا ہے جو دیو کے اندر سے کود گیا تھا جسے دیکھ کر وہ پولیس اوپیسر دیو کا پیچھا کرنے کا آرڈر دیتا ہے یہاں سٹیچو آف لیبرٹی کے پاس پہنچ کر شپ کا نیو کیپٹن ڈیو کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ اس اور بول کو ایکٹیویٹ کر کے پانی میں فیک دے تاکہ اور وہاں سے سی سورٹ اکھٹا کر سکے لیکن تب ہی وہاں پر فرشٹ کیپٹن پہنچ جاتا ہے اور وہ ڈیو کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور یہاں شپ کے اندر سب کو انفروم کیا جاتا ہے کہ کیپٹن نے دوبارہ سے شپ پر کنٹرول لے لیا ہے جس کے بعد ڈیو گر جاتا ہے اور ڈیو کے ہاتھ سے اور بول چھوٹ جاتی ہے اور سیدھا سمندر میں جا کے گر جاتی ہے اور پانی میں گرتے ہی بول سارے پانی کو سوکنے لگتی ہے جسے روکنے کے لیے کیپٹن بہت کوشش کرتا ہے پر بول کو روکنے کے لیے دیو کو کافی انرجی کی ضرورت تھی اب یا تو وہ ارتھ کو بچا سکتے تھے یا پھر پلانیٹ پر واپس پہنچ سکتے تھے تب کیپٹن اپنے کرو میمبر کو ارتھ کو بچانے کے لیے پرمیشن لیتا ہے جس پر سارے ایگری ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ارتھ سے بہت زیادہ کچھ سیکھا تھا دوسروں کو پیار کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اب دیو اپنی ساری انرجی ارتھ کو بچانے میں لگا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ دیو کی ساری انرجی ختم ہو چکی تھی یعنی اب دیو ایک قدم بھی نہیں سکتا تھا تب ہی وہاں پر پولیس پہنچاتی ہے یہاں پر جوش بھی پولیس کے ساتھ ہی تھا اور وہ جلدی سے پولیس آفیسر کی سٹن گن کو نکال کر دیو کو چارج کر دیتا ہے اور جیسے ہی دیو چارج ہو جاتا ہے تو دیو کا موں کسی گیٹ کی طرح کھلتا ہے جس میں سے کیپٹن اور نمبر تین باہر آتے ہیں اور پولیس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں اور وہ جوش اور اس کی موم کو بائی کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کسی اور پلینٹ سے سی سولٹ اور پانی لے لیں گے لیکن اردھ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے تب یہ بات سن کر پولیس والے بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کو اپنی جیب سے نکال کر اس شپ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد دیو اپنے پلینٹ پر جانے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور دیو کے پورے شریر میں کرنٹ دورنے لگتا ہے اور دیو جیسے یہ اران برنے لگتا ہے کہ تب ہی ایف پی آئی ہیلیکوپٹر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اوپر سے سیدھا دیو پر جال فیک دیتا ہے اور دیو نیچے گل جاتا ہے جیسی ایف پی آئی آفیسرز دیو کے پاس پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی شپ کے سبی کرو میمبر شپ کے جوتوں میں بنی لائف بورٹ شپ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کا راکٹ شٹارٹ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہاں پر شپ اور وہ باگی نمبر دو یہاں پر رہ جاتے ہیں جسے انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا اور واپس جاتے ہوئے لائف